یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاتا بلکل ہی جیرو ہے اور ہمارے سر ہیں مہا لکشمی ڈیری فارم سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لائی ملکنگ آپ کو دکھا رہے ہیں بالٹیاں بلکل کھالی ہیں اور ادھر یہ شاندار بھینسے ہیں جو کی سر نے خود تیار کی ہیں ان کی آپ کو آج لائی ملکنگ ہم دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بھینس کی ملکنگ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور آج ہم پہنچے ہیں پنجاب میں راجپورا کے پاس اور یہاں پر بچے کو چھوڑ دیا گیا ہے تو سردی ہمشکار جی ہمشکار سر سر چھوٹا سا پریچہ دیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو فارمین لیڈر کا مہا لکشمی ڈیری فارم ہرپال پر پہنچنے پر ہاردی کبینندن آج میرے جو پہلے بیانت کے جوٹی میں نے خود اپنے گھر میں تیار کی ہے اس کی آپ کو لائی ملکنگ دکھائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس بچے کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ جو ٹیٹس کا سائز ہے بلکل چھوٹا ہے دیکھئے پھر بھی آپ کو دکھانگے کیونکہ پہلے بیانت میں ہے پہلے بیانت میں سائز چھوٹا ہوتا ہے جی سر تو اس بہنس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں آپ ہمیں یہ میں نے اس کی جو ماں تھی جی ہریانت سے پرچیز کی تھی کیتھل سے تو اس کی یہ بیٹی ہے جی ماں میں نے سیل کر دی تھی جی تو اس کا پہلا بیانت ہے جی یہ آپ خود M29 کی ہے جی اور اس کے ساتھ جو یہ بچہ ہے جی میل کاف ہے جی یہ ویرات بل کا ہے جی جو اپنا ویرہ بلی سے راجیب سر ہے تو اچھے ریکارڈ کی آپ کو کتنا دودھ دے سکتی ہے اس کا آپ کو لائی پروف دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بیانت کے ساب سے اڈر کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سر ہمارے خود دودھ نکال کے ہمیں دکھائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے کچھ دھاریں پشو کے موہ کے اوپر اس لئے مارتیاں کی اسے پتہ چل جائے کہ اس کا دودھ نکال رہے ہیں اور کسی طریقے سے وہ پریشان نہ کرے ہم انجان لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں تو کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو سر اس کو کیسے تیار کیا تھا آپ نے تھوڑ اسی ڈیٹیل میں جانکاری بھی دیتے رہے اور ملکنگ بھی کر کے دکھاتے رہے ہیں جب اس کی ماغوں میں لے کے آیا تھا جی اس سمیں اس کی ماں کا ریکارڈ تھا میرے پاس تیس کلو جب یہ بائیس یا تیس دن کا بچہ تھا جی تو میں نے اس کو لگا تار پہلے تین مہینے چار کلو دودھ چھوڑا جی اس کے بعد میں نے پھر اس کو کاف سٹارٹر دینا شروع کیا کاف سٹارٹر سے اس کی بہت اچھی گروت ہوئی بچوں کے لئے ایک دھیان رکھنے لائک بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو کبھی بھی آپ ہرا گھاس مت ڈالے جی بلکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جی ان کو آپ سکھے گھاس پہ ہی لے کے آئیں جیسے ہمارے پنجاب میں توڑی ہوتی ہے پنجابی میں ہم اس کو سننی بولتے ہیں سننی کر کے تھوڑی سی اس کے اوپر خالب گیرہ گیرنا یا کاف سٹارٹر گیرنا سٹارٹ کریں جی آپ کیونکہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو ہرے پہ لگا دیں گے تو ان کو جو ان کی لیٹرنگ میں اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پیٹھ میں پراؤلم میں بہت آتی ہیں جی کیونکہ پیسٹی سائیڈ دوائیاں رے کے اوپر بہت زیادہ ماترہ میں ہر ایک کسان آج کل یوز کرتا ہے جو کی گلت ہے اس لیے جو توڑی ہوتی ہے جس کو ہم سکھا چارہ بولتے ہیں پنجاب میں تو اس پہ ہی بچے کو تیار کرنا چاہیے اسے بچے کی جو گروت ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے اب یہ تھوڑے پہلے بیانت میں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیسے مطلب کھڑنا ہے یا کیسے بارٹی نیچے آئے گی دھار تو تھوڑا یہ کئی بار کھل جاتی ہے جی پھر بھی ہم اس کے لیے شما چاہیں گے ہم نے کوشش کریں گے آپ کو اچھی بطرہ میں دودھ دکھائیں اس کا بلکل بلکل تو دوستو دیکھ سکتے ہیں جو یہ بھینس ہے یہ پہلے بیانت میں ہے ابھی جوان بچہ ہے اس کو اتنی نولیج نہیں ہے اتنا پریکٹس نہیں ہے اس کی بھی کیسے دودھ دینا ہے کیسے بچے کو لینا ہے آپ سر پسما رہے ہیں اس کو میں پسما رہا ہوں جی ایکچولی میں بچہ اس لیے کم لگاتا ہوں کیونکہ بچے کئی بار اپنے دانت تھنوں کے اوپر مار دیتے ہیں جس کے کارن ڈکت آ جاتی ہے جی ہم تھوڑا موں لگوا کے اور بعد میں بچے کو چھوڑیں گے جو بھی یادہ کلو کلو دودھ ہوگا بچے کے لیے رکھ دیں گے سٹارٹنگ میں میری یہی وہ ہوتی ہے کوشش کی میں بچے کو حلقا سا موں لگوا کے ہاتھوں سے پسما ہوں پشوڑو بلکل بلکل اور سردی کا دن ہے جی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ مان لو تھنڈ لگنے کے کارن اس کی ڈیتھ ہو جائے تبورہ اگر آپ ہاتھ سے پسما آتے ہو تو بچے کے بعد آپ کو یہ دکت نہیں آئے گی کہ آپ کو دھار نکالنے میں یا دودھ لینے میں کوئی دکت ہو بلکل بلکل اس سے تھوڑا سا ماں کو بچے کا جو پیار ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ ہاتھ سے اس کو عادت ڈالو گے بلکل بلکل ایسے جو بڑی بہنسے ہیں جی جن کے بچے مر جاتے ہیں ان کو پنجابی میں بھڑا بولتے ہیں جیسے بھڑے پہ ہم لے آتے ہیں جی تو پھر وہ اس حساب سے دودھ پہ صحیح رہتی ہیں جی بلکل بلکل اس کے آگے بھائی اپنے کام لگ جائے گی بلکل میں اپنی چوائی سٹارٹ کر لیتا ہوں تو کتنے دن ہو چکے سر اس کو بیائے گا یہ سر میرے پاس اٹھائیس ڈسمبر کو بیائی تھی جی آج آپ پچیس تاریخوں میرے پاس پہنچیں تو پرسوں کو یہ ایک مہنے کی ہو جائے گی لیکن ابھی میلے سے ہی نہیں چلی میلے سے بھی چلے گی یہ کیونکہ سردیوں میں تھوڑی دکت آتی ہے گربیوں میں تو بائیس یا تیس دن کے بعد بلکل ابھی مانگے چل سکتے ہیں پروپر پیک پہ نہیں گئی ہے پروپر پیک پہ نہیں اگر جیسے ہی موسم تھوڑا کھلا ہوگا سردی جانے کے بعد دھوپ لگے گی پشوں کو تو نیچرلی ایک یا ڈیڑھ کلو دھوپ کا فرق پڑ جاتا ہے اور ایک سمسیاں اور بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں دو جار اکیس میں اب تک ہم نے ہمارے پنجاب آسیوں نے سورج کو دیکھا ہی نہیں یہ بہت بڑی سمسیاں ہے ٹھنڈ میں بچوں کو ہمارے لیے بہت بڑی دکھت آتی ہے سنبھالنے کے ہم ان کو گوڑ ہے ہنگ کا پانی ہے اجوائن ہے دیسی چیزیں اوبال کے دیتے ہیں جس سے ان کی پروپر ان کے شریر میں ہیٹ بنی رہے ہیں لیکن زیادہ ہمارا بشواس دیسی چیزوں پہ ہی ہے جی ہم جو ایلو پیتھی ہے تھوڑا اس کو کم ہی استعمال کرتی ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو ملکنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں سر اس بہنسا کوئی نام بھی رکھا ہے آپ نے نہیں سر نام کوئی نہیں رکھا جی یہ بھی چلو امید اس سے اچھی ہے جی اپنے گھر کی تیار کی اپنا سیمن یوج کیا ہوا اپنا بچہ تیار کر کے اب آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جی بھگوان نے چاہا تو ان فیوچر ہم اچھی چیزیں آپ کو لے کے آپ کے چینل پر آئیں گے جی بلکل تو دوستو میں آپ کو سر کے بارے میں بتانا چاہوں گا سر شونکیا طور پر بھی پشو پالنے کرتے ہیں اور بچپن سے جڑے ہوئے ہیں پشو پالنے کے ساتھ شونک بھی ہے لیکن پرفیشن بھی ہے تو سبھی چیزیں ہیں تو سر ایک آپ کے پاس کافی سارے لوگوں کے کالز بھی آتے ہیں تو انہیں آپ کیا ٹیپس دینا چاہیں گے اچھا دودھ پانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے سر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہے جی جی اسے ہم کھیت میں بیج ہے جو اچھا ڈال کے اچھی امید کر سکتے ہیں وزل کی ایسے ہی آپ اگر آپ کے پاس جروری نہیں ہے کہ ہائی بیرڈ کی ہی بہنسے ہوں آپ اپنے گھر میں جو دیسی بہنسے بھی ہیں ان کے بھی اچھا سیمن لگواؤ سب سے پہلے دو جب وہ بچہ دے تو اس بچے کو آپ پروپر دودھ بھی چھوڑو اور اس کے بعد اس کی دیکھ ریک اپنی اس میں کرو جی سارا کچھ اپنی ہاتھ میں لو اور سمیں سمیں پہ ٹریٹمنٹ ہے جو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ہے جی یا اور بھی جو سمسچائیں چھوٹے بچوں کو پیدا ہو جاتی ہیں ان کا دھیان رکھو جی بچوں کو تیار کرنے کے بعد پھر تقریبا جو اچھا بچہ تیار ہوتا ہے ڈیڑھ یا اٹھارہ یا بائیس مہینے میں سیمن لے لیتی ہے جی کٹری اور میرے خیال سے درشن جی آج کے سمیں میں کوئی کٹڑی یا کٹڑا میل یا فی میل میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ میل بھی اچھا تیار کرو گے اس کے بھی آپ کو پیسے اچھے مل جاتی ہے بلکل بلکل ایسا نہیں ہے کہ فی میل تو چلو ایک قسمت وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی جھوٹی تیار ہو جاتی ہے لیکن میل کا بھی آج کے ٹائم میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میل اگر آ گیا تو ہمیں گھٹا پڑ گیا ہے بلکل بلکل ہم نے دیکھا ہے میل بھی اچھی پرائیس پر سیل ہوئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا میل بکا ہے اس سے پہلے سات لاکھ روپے کا میل بکا ہے اگر آپ کی میل کا پرائیس اتنا اچھا مل رہا ہے تو کسی پرکار کی کوئی دکت ہے نہیں نہیں آسکتی بھگوان اپنی محنت کا فل دیتے ہیں آپ نشچنت ہو کر محنت کریں گے بھگوان ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے بلکل لیکن میں نے دیکھا ہے بریڈ میں کوئی بھی بندہ گھٹے میں نہیں ہے پروفیٹ میں رہتا ہے ٹائم لگتا جو ٹائم لگتا ہے جی ایک ہی دن میں سارے کام نہیں ہوتے اگر ہم کے بھی آج ہم ریکارڈ پیدا کر دیں ایسا نہیں ہوتا سمیہ لگتا ہے ہر ایک چیز کو سر میں ایک بات آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں ہم انجان لوگ یہاں پہ آپ کے فارم میں آئے ہیں اور آپ کے سارے پشو بہت شانت ہیں ایسا کیا راج ہے سر دیکھو ہے تو یہ نسل ہریانہ کی ہے مرہ مرہ کی میں نے ایک خاصیت بات دیکھی ہے جب یہ فیمیل چھوٹے کف ہوتے ہیں اس سمیہ میں تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں لیکن جب یہ سیمن گربہ دھارن کروا لیتے ہیں سیمن لے لیتے ہیں تو نیچرلی ان کے سواب میں ایسا تیجی سے بدلاو آتا ہے کہ یہ شانت ہو جاتے ہیں پہلے بیانت میں آپ بھی کھڑے ہیں ایونکہ جو بچہ آگے کھڑا ہے اگر آپ اس کو بھی سائیڈ میں باندھ ہوگے تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے دودھ نہیں دینا یا بالٹی کے اوپر سے نہیں یہ نکلے گی یہ بڑی اچھی قسمت ہے میری اس معاملے میں کہ پہلے بیانت کے پشو میرے پاس کبھی ایسے شرارتی بچے نہیں پیدا آئے ہوئے نہ ہی کوئی ایسا کوئی شرارتی جھوٹی میرے پاس آئی جی باقی مالک کا پشووں کے موں میں بھگوان نے جوان نہیں دی لیکن یہ مالک کی ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں ان سے پیار ڈالنا پڑتا ہے جی آپ دونوں ٹائم ان کے پاس آؤ پیڈنگ کرو ان کی اپنے ہاتھ سے سارا کچھ ہو میں ایک ہاتھ سے اس لئے دھار نکال رہا ہوں پیچھلے دونوں تھنوں میں تھوڑا سا گائب تھوڑا ڈیڑک انچ کیا فرق ہے کم ہے تو جب میں دونوں ہاتھوں سے دھار نکالتا ہوں تو تھوڑا سا گائب کم ہونے کے کارن اگلے والے تھنوں میں بہت اچھا گائب آیا ہے لیکن یہ اگلے بیانت میں فرق پڑ جائے گا جو دوست میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دودھ کیسے نکالنا چاہیے اس کا بھی آپ کو پریکٹیکل یہاں پر ریزلٹ اگلے کو مر رہا ہوگی اپنی مٹھی کو بلکل بند رکھیں انگوٹھا بیچ میں مت دبائیں جو سینٹیفک طریقہ ہے دودھ نکالنے کا ایک سائنس کے حساب سے آپ کو ہاتھ سے دودھ کیسے نکالنا چاہیے اس کا پریکٹیکل ریزلٹ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا پاس جا کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں انگوٹھے سے ایک تو آپ میں سٹیٹس کی پرولم آ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بند مٹھی سے دھار نکال سکتے ہیں انگوٹھا باہر ہونا چاہیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس طریقے سے آپ دودھ نکالنا چاہیے جو بلکل صحیح میتھڑ ہوتا ہے تو سر بہت سارے لوگیں جاننا چاہتے ہیں یہ آپ خود ایم اونتیس کی بیٹی ہے اور جو اس کا بچہ آیا میرے پاس پہلا وہ آیا ہے ویرہ والی سے جو راجیو سر ہیں ان کے فارم سے ویرات ول ہے اس کا سنتالی سو پچاس سنٹھنگ کچھ ریکارڈ ہے تو اس کا بچہ میرے پاس آیا ان فیچر دیکھتے ہیں جی آگے کیا امیدیں ہیں جس سے اچھا سیمن لینا بہت جروری ہے جی آج کے ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی شانس و بھاہب کی بیانس ہے لائب ملکنگ دکھانے کا میرا ایک چھوٹا سا عدیش ہے آپ کے چینل پہ یہ تھا جی میں نے تین چار ویڈیو آپ کے چینل پہ کبر کی ہیں ایک دو کمنٹ میں نے پڑھا ہے اس پہ لکھا ہوا آیا ہے کہ آپ پچھو دکھاتے ہو کبھی دودھ پہ ان کا کوئی دکھاؤں تو میرا یہ ایک تھوڑا سا جرور بہتا ہے کہ آپ کو دودھ بھی دکھائیں پر میری اچھا یہ تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے جو میں نے اپنے گھر پہ تیار کیا ہے کوئی بچہ اس کا دودھ دکھاؤں تو اس لئے آپ کو آج ہی نوائٹ کیا آپ کا دنیا بات آپ میرے پارم پہ پڑھا رہے کوئی بات نہیں جب جب آپ کو ہم یاد کرتے ہیں آپ سمیں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے لئے بھی بہت بڑی اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سندیب جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نا جو ہماری یہ بھینس ہے نا اس کے ٹیٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے بہت ہی چھوٹا ہے آپ دیکھئے بھٹھی میں بھی پورے نہیں آرہے ہیں یہ دیکھئے بلکل چھوٹا سائز ہے تو ٹیٹس پروپر نہ بنے ہونے کے کاریٹ پروپر ملکنگ نہیں ہو پا پیچھلے ہاتھوں میں میں اچھی طرح ہاتھ ڈال کے دونوں تھنوں کو مجھے دکھت آرہی ہے اس لئے تھوڑا دودھ باہر جا رہا ہے لیکن یہی پروپر میتھڈ ہوتا ہے اگر آپ ملکنگ کرنا چاہتے ہیں ہم تو آپ کو اپنے گھر کی ملکنگ دکھا رہے ہیں ہم کوئی کمپیٹیشن میں نہیں آجی بلکل تو یہ دکھانا جروری ہے جی اگر آپ اچھی بریڈ تیار کر کے لوگوں کو دکھائیں گے تب ہی لوگوں کا اچھا بڑے گا بلکل تب ہی وہ گھر میں سوچیں گے کہ ہم بھی اچھی بریڈ کے اوپر ہی کام کریں محنت تو دیکھو ہم نے دیسی پشوہوں پر بھی اتنی کرنی ہے تو فرق کچھ نہیں ہے اگر آپ اچھی بریڈ لے کے آوگے لوگوں کے سامنے تو بھگوان آپ کی محنت پر انگل آتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری ملکنگ تقریباً بلکل پاس آ چکی ہے ہاں جی تھوڑے دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم آپ کو تول کے دکھا دیں گے ہاں جی اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر میں خود ہوں اور میرے ساتھی ہیں کیمروز اور یہاں پر سر ہیں بلکل جو بھینس ہے نا میرے کو صبح سب سے جانا پیارا لگا یہ تو مرہ کی خاصیت ہے جی صبح شانت رہنا خود دیکھا ہے جی شانت رہنا جیسے یہ سمن لے لے گی اس کے بعد تو اچانک بھگوان اس کے صبح میں ایسا بدلاب لے کے آتے ہیں یہ دھیرے دھیرے سیانی ہو جاتی ہے جی اب پہلے بیانت میں اس کو کیا پتا ہے جی کیسے کھڑنا ہے جی کہاں بچہ ہے میرا کہاں آپ کھڑے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں ہے ایسے میری عادت تو یہ جی جب میں چوائی لگاتا ہوں شام کو دھار نکالنے کے لیے جیسے ہم آتے ہیں ہم تو آگے تھوڑا کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ڈال دیتے ہیں جی چوکر وغیرہ ڈال دے پھر بندہ بچہ ہے جو مست ہو کے جو بھینس ہے یا جو بھی دودھ نکالنے والا پشو ہے آرام سے کھاتا رہتا ہے جی دودھ دیتا رہتا ہے تو بہت بڑی بات ہے ہلکا فلکا ڈال بھی دیتے ہیں ہاں جی ہاں اپنا دھیان اس کا پھر کھانے پہ رہے گا جی اور پیچھے آپ کو پھر کوئی دکت نہیں آئے گی پیر اٹھانے والی دکت ہے کچھ ہیا کچھ اور ہے ایسا نہیں کچھ ہوگا تو آپ کے آپ نے پشو پانگی شروعات کب کی تھی سر میں نے سریعے میں جب پوسٹ گریجویشن ہوں جی میں سنسکرٹ سے تو میں میرا پریوار ہمارا ہندو دھرم سے ہم بیلونگ کرتے ہیں جی شرما فیملی سے تو نوکری کے لیے کافی کچھ ہاتھ پاؤں چلائے جی لیکن کہیں بات نہیں بنی تو جمعیدار پریبار سے ہیں جی تو تھوڑا سا اور اسے ایک دو پشو اچھا رکھا ہے جی پھر اس کے بعد جیسے ہی آج سے میرا خیال دس سال تو ہو گئے اس بات کو کرمبیر جی کا بل آیا تھا مرہ لائن کے اندر سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھی جی میں نے میں ان کے فارم پہ بھی گیا جی ان سے گائیڈینس بھی لی تو ان کے پاس ایک کٹڑی لے کے آیا تھا جی اس کے بعد جیسے جیسے کمپیٹیشن بڑھتے گئے جی مرہ کے ملے آتے گئے جیسے سکھ بھی ڈانڈا جی ہیں بڑے اچھے فارمر ہیں وہ بھی ہمارے پریڈنا شروع رہیں گے جی اور اچھے پریڈر ہیں جی جو مطلب اچھا کام کر رہے ہیں حریانہ میں حربیلاس جی ہیں آپ کے ہاں مبارہ کے پاس اچھے بریڈر ہیں جی اچھا کارمبیر جی ہو گئے ہمارے پنجاب میں ہیں جیسے یہ پویترز بھائی ہیں جی یا لکشمی ڈیری فارمر والے ہیں جی جن کی دھنوں جوٹے ہیں اچھے پرشو پالکوں کو دیکھ کے ہم ان کے برابر تو نہیں جا سکتے لیکن اسے سیکھ باگ ہو سکتے ہیں جندگی میں ان کی محنت ہے وہ محنت رنگل آئی پریڈنا شروع سیکھنا چاہیے انسان کو ساری جندگی میں کچھ نہ کچھ یہ لیجی میں نے تھوڑا سا دودھ بچے کے لیے جرور چاہے آپ اس کو دو سو گرام مالو چاہے کلو ایک منٹ سر ادھر دکھائی ہمیں میں تو اس کو یہی مانو ہے بھی یہ اس کے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بالٹیاں بلکل بھری ہوئی ہیں یہ دیکھیں بچے تھوڑا بھائی ابھی ہم آپ کو تول کے دکھا دیں گے جتنا دودھ دیا ہے ایک بار سر اٹھا کے دکھا دیں بالٹی میری طرف دکھائیں کر کے یہ بھائیس تھی ہماری اور یہ یہاں پر بلکل بلکل یہ ایسے نہیں پیے گی بلکل ہم آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں بالٹی بلکل بھری ہوئی ہے اور ابھی تول کے دکھا دیں گے یہ کتنا دودھ دیا ہے بلکل بھری ہوئی ہے تھوڑا سا بچے کے لیے بھی چھوڑا ہے ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بلکل کانٹا ایک بار دکھا دیتے ہیں ان کو ایک بار پھر سے جیرو ہے دیکھئے ہلکا سا یہ ویڈیو میں کرتا ہی ایسے اس کی چندہ مت کریں یہ بلکل پرپر جیرو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالٹی بلکل کھلی ہے اس کے اندر تو لائی کر دیں گے اس کو رکھ کے سر ایک بار جیرو کرو اب جیرو کرو اب جیرو کرو اس کا بجن آگے ایک کلو دس گرام لیکن جیرو کرو تو سریعا یہ لیجے جی یہ دیکھئے جی بلکل جیرو ہے یہ دیکھئے اب تولیے یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے بیانت کے حساب سے ایک ٹائم کا دودھ سات کلو کے آس پاس آیا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں ایسے تو نہیں کروں گا جی وہ کیسے جو سسٹم ہوتا ہے کوئی بات بلکل اس سے کوئی نہیں پچاس گرام کا فرق پڑھ جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے سات کلو کے آس پاس ہے یہ دیکھئے سات کلو کے آس پاس چودہ چلو دودھ ابھی اس بہنسنے کا ہے میرے پاس جی بلکل ان فیچر اگر یہ میلے سے چل جاتی ہے جی 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 اگر یہ میلے سے چلے گی جی جی تو میری امید بھگوان نے چاہا تو سوڑا کے قریب اس کو جانا چاہیے جی بلکل دو کلو کا فرق ڈالے گی جی اور کچھ موسم کھلے گا دھوپ آئے گی جی پشو آرام سے بیٹھتا ہے جی جگالی کرتا ہے آرام ابھی ہم تھوڑے سمی بعد اندر کر دیتے ہیں پشووں کو ان کی تھنڈ ہی نہیں اترتی بلکل جس کے کارن تو یعنی ہی مان سکتے ہیں یہ آپ کی پہلے بیانت میں پندنہ سوڑا گئے آس پاس بڑی رام سے جانی چاہیے جی بلکل اتنا تو ہونا ہی چاہیے جی تیرہ پلس کی جو بھینس ہے پہلے بیانت میں وہ سادھارن بھینس نہیں ہوتی میرے حساب بلکل باقی تو پتہ نہیں جی ستارہ اٹھارہ والے بھی پڑے ہیں ایک ریکارڈ بیس والے بھی ہوں گے میں اب نہیں بات کر رہا ہوں جی جس کا میں ہندی میں بولتا ہوں اچان میں نو سو بیس جیرو جیرو ساس سو بیاسی بلکل میرے فارم کا نام ہے جی مہا لکشمی ڈیری فارم یہ ہرپالپور گاؤں میں پڑتا ہے جی ہرپالپور گراؤں پٹیالا ڈسٹک میں آتا ہے جی اور راجپرا ہمیں شہر لگتا ہے جی امبالا سے اگر آپ آ رہے ہیں تو شمبو کے پاس پڑے گا راجپرا سے آ رہے ہیں تو پٹیالا روڈ جو نکلتا ہے اپنا اور روڈ کے پر جو سڑک آتی ہے اس کے پر ہرپالپور گاؤں آتا ہے بلکل آپ کے چینل کے مادھیم سے کوئی بھی میرے سے جانکاری لینا چاہے جس سے کی بچے کیسے پیدا کرنے ہیں اچھے والے اور کیسی فیڈ ان کو ڈالنی ہے بلکل تو وہ فارمولا بھی سر ایک بار شوٹ میں بتا دیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فارمولا بھی سر تھوڑا شوٹ میں بتا دیں لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ڈالتے ہیں دیکھو جی سدھارن چیزیں ہی ہیں یہ کوئی سپیشل انکو میں ڈائیٹ تو نہیں کہوں گا اپنا گھر کے بنوائے ہوئے کچھ آہار ہیں جس میں جس میں جسی ایک کھنڈ آئے جی جس کو ہم چڑے کی چوری بول دیتے ہیں بلکل یہ بینوڑے کی کھڑے جس میں ایک اس میں ہمارا بنایا ہوا گھر کا دان آئے جی اس میں 12-13 چیزیں ڈالتا ہوں نہیں وہ ساتھ میں بھرپور ماطرہ میں ہم تینوں چیزیں ڈالتا ہوں ایک سار پانچ پانچ کیلو تینوں پندرہ کیلو مال میں پھر ہم پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح جب یہ اُبل جائے یا اپنی ستیتی میں آ جائے پھر سننی لگا دیتے ہیں سننی ضرور کرتے ہیں ہم ایک سمیں حرابی ڈالتے ہیں سننی کا بہت بڑا فرق رہے گا پشوں میں تاجے پشوں میں اور یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹ سا ٹپ سور دوں گا کہ جب کوئی بھی جھوٹی یا جو پہلے بیانت کا پشوں ہو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں بھی ہم اس کو پانچ یا دس دن کے بعد اس کو پر اوپر اس کے پر لے آئیں ڈائٹ کے پر پانچ دس دن تو جب تک اس کا شریر کے اندر کچھا پڑ ہے اس کے اندر گربادان میں گرباشے میں جب تک تو ساری میل نہیں نکلتی تب تک دودھ سے وہ نہیں چلے گی آپ یہ نہ کریں کہ تیسرے چوتھے دن اس کو دسی گئے دے دیا یہ دے دیا ٹھوک دوستوں سے ہمیں پورا ایسا نہیں ہے رام رام سے سہجے سہجے آپ اگر خوراک کا بڑھائیں گے اس کو تب ایسے سہجے سہجے دودھ بڑھائیں گے تو پورے پیک کوئنٹ پہ ایک مہینے کے بعد ہی جاتا ہے جی پشوں بلکل رام چرن جی آپ نے جانکاری دی اس کے لئے بہت بہت دھنیوات ہے آپ ہمارے چھوٹے سے فارم پہ آئے آپ کے مادم سے بہت لوگوں کو میں کافی فون آتے ہیں آپ جب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چلل پہ میری بھی یہی اچھا ہوتی ہے کہ ہم اچھی جانکاری لوگوں کو سامانی لوگوں کو دیں ٹھیک ہے جی تاکہ وہ اپنے گھر میں بے شکت دس بچوں سے چار رکھ لو اچھے بڑے رکھو آپ اپنے گھر میں سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں آپ کا سر بہت بہت شکریہ اور اگر ایسی جانکاریاں آپ اور لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کریں لائک کریں شیئر کریں دیش کا سب سے بڑا چینل بنانے کے لیے آپ سبھی کا تہے دل سے دھنیا واد thank you so much جلدی ملتے ہیں ایک شاندار ویڈیو میں ایک شاندار فارمر کے ساتھ دھنیا واد جاید جاید